مسلم نیگنون کے رہنمہ ایسا نقبال کا کہنا ہے کہ مسلم نیگنون کی سی پیک اس پیم سال کامیابے نے جو پاکستان کی مشہد کو ناقابل تذکیر بنا رہی تھی پھر پاکستان کے دشمن حقوں میں خطرے کی گھنڈیاں جائیں اور وزیراعظم نے جس ایٹمی دماغوں کے بعد سی پیک کا دماغہ کیا اسے نہ صرف عہدے سے ہٹایا گیا بلکہ تاہیات نہ اہل کر دیا گیا اسے اس کی بیٹی کو اس کے خاندان کو اس کے قائدین کو سب کو جینوں میں ڈالا گیا رکھ کرتے ہیں مسلم نیگنون کے رہنمہ ایسا نقبال میڈیا سے گفت کر رہے ہیں اس چھالیس عرب ڈالر میں سے انتیس عرب ڈالر کے منصوبے زمین پر کھڑے کر کے اپنوں اور غیروں سب کو دنگ کر دیا مسلم نیگنون کی سی پیک کی اس بے مثال کامیابی نے جو پاکستان کی معیشت کو ناقابل تسخیر بنا رہی تھی پھر پاکستان کے دشمن حلقوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجائیں اور وہ وزیر اعظم جس نے ایٹمی دماغوں کے بعد سی پیک کا دماغہ کیا اسے نہ صرف عہدے سے ہٹایا گیا بلکہ تاہیات نہ اہل کیا گیا اسے اس کی بیٹی کو اس کے خاندان کو اس کے قائدین کو سب کو جیلو میں ڈالا گیا اور پاکستان کو اس ترقی کے سفر سے ڈی ریل کر کے پھر عالمی گدہ گھر بنا دیا گیا وہ ایٹمی پاکستان جو سی پیک کے نتیجے میں عالمی سرمایہ کاری کی جنت بن رہا تھا اسے کشکول معیشت میں زکاة فترانے کی معیشت میں ڈال دیا گیا لیکن ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر اس عظم کو دہراتے ہیں کہ ایٹمی پاکستان کی منزل زکاة اور فترانے کی معیشت نہیں ہے ایٹمی پاکستان کی منزل ایک جدید نالج دیجٹل ایکانومی ہے جو پاکستان کے عوام کو خوشحالی دے آج اس معیشت کی علم کی بنیادوں کو پاکستان کی یونیورسٹیوں کو تباہ کر کے منہدم کیا جا رہا ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس معیشت کو اور ملک کو محفوظ بنائیں گے اور مسلم لیگ نون اپنے اس موقف کا یادہ کرتی ہے کہ پاکستان کے عوام کو وہ حق حکمرانی وہ آئین کی بالا دستی جو حضرت قائد عظم کا خواب تھا اور وہ خود مختار خوددار اور خوشحال مملکت جو علامہ اقبال کا تصور تھی اسے بنانے کے لیے ہم کسی بڑی سے بڑی قربانی سے گریزہ نہیں کریں گے آج پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا بیانیاں پاکستان کے عوام کا بیانیاں بن چکا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم یوم تکبیر کے ساتھ یوم فتح جمہوریت بھی پاکستان کے اندر منائیں گے تاکہ پاکستان کی اگلی نسلوں کو پاکستان کے نوجوانوں کو ہم ایک مستقم پاکستان ایک خوشحال پاکستان اور ایک مضبوط پاکستان دے کر جا سکیں جس میں لوگوں کے ووٹ کی عزت ہو جس میں لوگوں کے بنیادی حقوق ان کے سیاسی حقوق اور ان کے معاشی حقوق کا تحفظ ہو سکے یہ ہمارا وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے کراچی سے لے کر پشاور تک اور گلگت سے لے کر گوادر تک مسلم لیگ نون کا ہر کارکون اپنے قائد جناب نواز شریف اور صدر شہباز شریف کی قیادت میں متحد ہے اور سرگرم ہے یہ بتایا ہے کہ کئی دنوں سے جب سے قائد عزب اطلاف نے ایک اشائیہ دیا جس میں جو قیادت تھی تقریباً تمام پر اپوزیشن پارٹیز کی وہ آئی خاص طور پر پیپس پارٹی اور اے این پی جو کہ روٹ چکی تھی پی ڈی ایم سے اس کے بعد ایک متنازہ سٹیٹمنٹس جو ہے وہ آپ کے اندر سے آ رہے ہیں کچھ یہ کہا جا رہا ہے سیاسی جوانتوں کی طرف سے کہ شہباز شریف نے ٹھیک انداز اپنایا تھا اور انہی کی بار مولی کی ہے دوسری طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں اس کا قویڈی ایم سے اس سے تلق نہیں تھا تو یہ کیا بیٹ میں کہا ہے شاید خاکان صاحب نے یہ دیکھئے اس وقت پاکستان کے سیاست میں دو محاذ ہیں ایک پارلیمنٹ کے اندر ہے ایک پارلیمنٹ کے باہر ہے پی ڈی ایم پارلیمنٹ کے باہر تمام ان جماعتوں کے بھی ساتھ کام کر رہی ہے جنہیں پچھلے انتخابات میں پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا تھا اور پارلیمنٹ کے اندر ہم ان تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ آپوزیشن بینچز میں بیٹھی ہوئی ہیں چونکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بجٹ سیشن کے اندر حکومت کی عوام دشمن بجٹ تجاویز کا بھرپور مقابلہ کریں لہٰذا شہباز شریف صاحب نے جو اشائیہ دیا تھا اس کا مقصد پارلیمنٹ کے اندر بجٹ اجلاس کے لیے تمام اپوزیشن کو متحد کرنا ہے پی ڈی ایم ایک سیاسی اتحاد ہے جس سے اگر پیپلز پارٹی اور اے ان پی نے علیدہ ہونے کا فیصلہ کیا یہ ان کا اختیار ہے لیکن جو باقی آٹھ جماعتیں ہیں وہ یکسو ہیں وہ ہم آہنگ ہیں اور وہ اس چارٹر کی تکمیل کے لیے جو انہوں نے پاکستانی قوم سے وعدہ کیا ہے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گی اور انتیس تاریخ کو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں پی ڈی ایم کی سیاسی حکمت عملی کو تیع کیا جائے گا بہارت میں سیوٹی کے لیے کیا کہیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی اداروں کو بھارت کے اندر جو ایٹمی مواد کے حوالے سے غیر تسلی بخش انتظامات ہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے چونکہ وہ نہ صرف بھارت کے لیے اس خطے کے لیے بلکہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ پیدا کر سکتے ہیں لیکن میں پھر اپنی بات کو دوراؤں گا کہ کل کا دن میری اپیل ہے کہ ہر پاکستانی اسے پاکستان کی امنگ کا دن پاکستان کی طاقت کا دن پاکستانی قوم کے عظم کے دن کے طور پر منائے اور پاکستان کے ان سائنس دانوں کو اور انجینئرز کو ہم سلام پیش کرنا چاہیں گے جنہوں نے نہائیت محنت کر کے قوم کو اس میدان میں اور اس شعبے میں سرخ رو کیا جس میں ہمیں کوئی دنیا کا ملک ایک سکرو ڈرائیور دینے کے لیے بھی اتیار نہیں تھا کوئی ہمیں کسی قسم کی ٹکنالوجی ٹرانسفر کرنے کے لیے اتیار نہیں تھا ہمارے ذہین سائنس دانوں اور انجینئرز نے اپنی محنت کے ساتھ پاکستانی قوم کو اس چیلنج میں سرخ رو کیا یہ دن ہمیں اپنی قومی طاقت اور قومی عظم کے عیادے کے طور پہ یوم تکبیر کے حیثیت سے منانا چاہیے اور اپنی نوجوان نسل کو بتانا چاہیے کہ جب ہم کوئی فیصلہ کر لیں تو اس قومی فیصلے کو کامیاب کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں ہم پہ پابندیاں لگیں لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان پابندیوں کا مقابلہ کیا کسی غریب کا چولہ نہیں بجھنے دیا کسی ہسپتال میں دوائیوں کی کمی نہیں ہونے دی کسی پیٹرول پمپے گاڑیوں کی کتار لگنے نہیں دی اور بالاخر دنیا ہمارے حوصلے کے آگے ان پابندیوں کو اٹھانے پہ مجبور ہے ایک حکومت کی آپ نے قربانی دی دوسری حکومت آپ کی پیسے چھیلی گئی ایک طرف آپ کی جمعہ کا اتنا سخت موقع ہے بوٹ کو عزت ہو کے بیانیے کے لیے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی پہلے باپ کو بوٹ دے کر چیئرمنٹ سینٹ بنواتی ہے اور پھر باپ سے بوٹ لے کر اپوزیشن لیڈر کا عوضہ اپنے پاس رکھتی ہے اس صورتحال کے بعد اگر شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی جو ہیں وہ واپس پی ڈی ایم میں آئیں تو کیا یہ بوٹ کو عزت دو کے بیانیے کے خلاف پاک نہیں چاہتی دیکھئے میں نے ابھی تک کوئی شہباز شریف صاحب کا بیان نہ سنا ہے نہ پڑا ہے نہ انہوں نے ایسا کوئی بیان دیا ہے یہ میڈیا کے اندر سپیکولیٹیو بیان ہے اور یہ ہماری طرف سے دیکھئے یہ ان کی سوچ ہوگی مسلم لیگ نون کے کسی نمائندے نے یا ترجمان نے ایسا بیان نہیں دیا پیپلز پارٹی اور اے این پی کے لیے مولانا فضل الرحمن صاحب نے واضح طور پہ پیشکش کی ہے کہ اگر وہ یک طرفہ عمل جو انہوں نے پی ڈی ایم کے فیصلے کے برخلاف کیا ہے اس کو ریورس کریں تو ان کے لیے دروازے کھلے ہیں پی ڈی ایم میں واپس آنا ہے یا نہیں آنا اب گیند پیپلز پارٹی کے کوٹ میں ہے میرا خیال ہے جس نے بھی ایسا جملہ بولا ہے اس کا کیس پھر ہم سے ہماری عدالت سے نکل کے خدا کی عدالت میں جنہ جاتا ہے پیپلز پارٹی کو غیر ضروری بیانات دینے چاہیے اپنا ایسا ساپ پیپلز پارٹی کو جو بیانات کیے چاہ رہے ہیں اگر ان کو تو بیانی کچھ مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہیں کیانا نیوس رائی ہے موسیقی 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 موسیقی